دنیا چاند پر جا پہنچی سہراؤں کو گلے گلزار کیا خلاوں کو مسخر کیا پتال سے زمین کے خزانے نکالے سمندروں کے سینے چیرے مگر پاکستان کے خیبر پختنخوا کے زلہ ٹانگ کے گاؤں نورنگ گولا اور توران سمیت دسیوں دیہاد پانی کی بوند بوند کو اب بھی ترس رہے ہیں ٹانگ سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر سرائی کی بیلڈ کے واقعہ متعدد دیہاد جنین میں توران گولا نورنگ چڑی ٹھیڑی کالی اور چھینہ سمیت ہر طرف الاتش الاتش کی صدائیں ہیں سارا سارا دن خواتین اور بچے پانی کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں کئی کئی گیلن گدھے گاڑیوں اور سائیکلوں سمیت ہاتھ ریڑیوں پر لات کر گھر کے افراد کی پیاز بجانے کی اسباب بنای جاتے ہیں ان دیہاتوں کے اب تک کئی افراد گندے جوہڑوں کا پانی پی پی کر موزیہ مراز میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور اب بھی کئی اپنی زندگی کے آخری آیام گن رہے ہیں یہ ٹانک کے وہ علاقے ہیں جہاں پانی خون سے بھی زیادہ مہنگا اور نایاب ہے پانی بھرنے کے لئے سارے گاؤں کو صرف ایک انچ کا پائپ فرام کیا گیا ہے جس پر متعدد بار لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں یہ ٹانک کے وہ محروم علاقے ہیں جن کو ہمیشہ بری طرح نظر انداز کیا گیا ہے سیاسیا کابیرین نے کبھی پلٹ کر بھی ان علاقوں کی خبرگیری نہیں کی جس کی وجہ سے یہ علاقے اب بھی پتھر کے دور میں جی رہے ہیں اندیاتوں میں بچے سکول چھوڑ کر پانی کی تلاش میں سارا سارا دن سرگردہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں تعلیمی میار نہ ہونے کے برابر ہے اکیسویں صدی اور ترقی کے اس دور میں بھی یہ دیہات گندے جوہڑوں سے پانی پینے پر مجبور ہیں جہاں جانور و انسان کٹھے پانی پیتے ہیں بی بی سی ٹانک سے گفتگو کرتے ہو ان لوگوں کا کہنا تھا پانی اسادہ کھر کے پینے ہیں کتے پینے ہیں بندے پینے ہیں مرگ یہ مخلوق کتے پینے ہیں کھر کے پینے ہیں پانی اسے پینے ہیں بی باری آنج ہے مرد آنج ہوئے نہیں ہے اسادہ کوئی اوپور دھڑا کونی تھی دا وانٹ بھیجینے ہیں تے بھاوے ایوے گھنوے ہیں اسادہ والسلام سیاسی اتنی سٹا ظالم جو مرگے کے جیندہ ہے پتہ کونی اسے ہی بچائی دے مشکیش گول یہ تو بہت غرق تھی گئے چٹڑی بان گئے ہیں کنا کو دیکھ سڑا کو دیکھ بجلی کو دیکھ کوئی چیز کو نہیں جیری چیز اچھا چھوکھے ہوں غریب لوگ کھائیں سارے نہیں کھے کراچی متراہ پی کھے پنڈی پی کھے کتھا پی زلیل پائے نہیں وڈان مرندے کھڑے نہیں مزوری کا رندے کھڑے نہیں تے ککھنی بندہ پانی کو نہیں پیور دا پانی نہیں ملدہ آسا کو زمیدار ہے تا پائے سے لوگے ہو پیراسو جا میں کھڑے باکی اندھی ہکائی لکڑیاں کام دی نہیں جو آساد بن کے تے بہتار ویچھو تے آسا ہی میں زلیل تھی تباہ پائے میں حربانی کرو کوئی بورنگ ڈیوچا سیدھا تھی ویتے آم نے زلزل لگا ہکے جھاں تے مرے سیدھے تھی جو جان چھوٹیا یہ حکوماتا سیدھے تھی سیدھے تھی سیدھے تھی سیدھے تھی سیدھے تھی میں کیا کروں اس کے در خانہ خوارتی میں بیچے تم کیا کریں پانی پیورتا نہیں ملتا خدا دے کار دا رہے سیدھے تھی سیدھے تھی سلام علیکم سیدھے تھی سکوگار گھر نلیا دیوچا تے بورنگ ڈیوچا سبو غریب ہیں ساڑے جانے شو دے مزوری کریں سارے دیوارنن بارک دے اصلا زلیل ودیاں کچھ تروز کرو چاہ ساتے بھی میں اشارہ انتہ کریں نہیں تو کچھ ساتے بھی کرو چاہ تروز تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت وقت صوبائی حکومت ظلائی حکومت یا پھر کوئی سیاسی اکابرین ان مظلوم دیہاتی لوگوں کے پانی کے پینے کا مسئلہ حل کرتے ہیں یا پھر بریٹش پاکستانی بزنسمن حادی شہزاد ان لوگوں کی داد رسی کرنے کے لئے لندن سے سپیشل تشریف لا کر ان کے پانی کے لئے کوئی ٹی ویل نکالتے ہیں اتاولا بلوچ بی بی سی ٹانگ